دیکھیں جی آج چلان کی سمشن کے لئے تھا ہمیں عدالت کے اندر پرسیڈنگ سے مدہ چلا کہ چلان جمع کر آیا گیا تھا پروسیکیوٹر صاحب کے پاس اور پروسیکیوٹر صاحب نے جو ایس کے بعد ایک سکیوٹی نوڈ اس کے پر ریس کیا ہے اور اس کے کونٹینٹس کیا ہیں وہ عدالت کو پتا ہیں پروسیکیوٹر کو پتا ہیں اور اس سکیوٹی نوڈ کی کمپلائنس میں جو ہے وہ کوئی پارشل کمپلائنس ہوئی ہے اور پارشل جو میں نے پروسیکیوٹر صاحب نے عدالت کو بتایا کہ کچھ قویسچنز یا مزید کومنٹس پولیس نے اپنی طرف سے شاید کیوری ریز کی سمجھنے کے لیے تو اس کو کنگلیوٹ کرنا ہے پروسیکیوشن نے تو اس کے لیے انہوں نے ٹائم مانگا ہے اور سولہ تاریخ اس کے اندر ہوئی ہے جہاں تک ملاقات کی گرخواست ہے جو آج ہم نے محصول کی ہے کہ جی ملزم کی ملاقات کرنے دی جائے بچی سے اسے میں نے عدالت کو بتایا کہ گزرے کل کے اندر ایک پٹیشن فائل ہوئی ہے جس میں آلڑی یہ بات کہ کیا اکیوز مل سکتا ہے بچی سے کی نہیں جب تک ٹرائل نہیں ختم ہوتا چونکہ اس سے گواہوں کے پر ایک فرق پڑھ سکتا ہے انڈر انفوینس وہ آ سکتے ہیں تو ہائی کورٹ نے آلڑی اس پر نوٹس کیا ہے ملزم کو سب لوگوں کو 18 تاریخ کے لیے تو بہتر ہے کہ آئی کورٹ اس سے فیصلہ کر لے پھر اس پر کوئی مجید کاروائی ہو کسی بات تھی جی ایک سو چونسٹ کے بیان سے اس پر ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب اب تک کے سارے بیانات بچی کے جو ہیں وہ ملزم کے فیور میں ہیں جو ملزم کا اپنا موقف ہے ملزم کا سارا کیسیز بات میں کھڑاوا ہے کہ جی بچی کا ایک سو چونسٹ کا بیان میرے فیور میں ایک سو ایک سٹ کا بیان میرے فیور میں جو اور دو تین مجیسٹیٹس کو اس نے بیان دیئے میرے فیور میں اچھا بھی ریسنٹی جو آپ کے پاس میڈیا کے توسط سے ہمیں ملی ایک تاریخی پرگرس سپورٹ جس میں آئی او صاحب نے کہا ہے کہ میں نے پھر بچی کا بیان لیا ہے اور اس میں بھی وہ پرانے بیان کی تصدیق کر رہی ہے تو ہمارا اتنا سو سوال تھا جت صاحب سے کہ کوئی نئی بات آئی ہے ریکارڈ پر جو کہ اکیوز کو انکرمنیٹ کرتی ہے کہ اکیوز کہہ رہا ہے کہ بچی کا 164 ہونا چاہیے اگر اکیوز ایک طرف کہتا ہے کہ بچی کے اب تک تمام بیانات میرے فیور میں ہیں تو پھر آپ نے مزید بیان کون سا کروانا ہے تو یہ سوال تھا عدالت نے تو کہا میں اس پر آرڈر کروں گا چونکہ عدالت بھی سوالے سے مطمئن تھی کہ یہ سٹیج نہیں ہے مگر پھر اکیوز نے آخر وقت پر کہا کہ مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے وہ پھر ان کی آپس میں جلری تھی ریکویسٹ چونکہ ڈیٹ ہو گئی تھی ہم آگئے تھے وہ میٹر چلتا ہے میرے خیال میں ہو سکتا ہے عدالت جس پہ آج آرڈر کر دے چونکہ ہم نے تو اپنی طرف سے بتا دیا تھا عدالت کیونکہ یہ ایک انیسیسری سٹیج ہے آپ چلان کی سویج پہ کھڑے ہوئے چلان کے بعد ٹرائل ہونا ہے اور یا تو کوئی نیا انکرمنیٹنگ ایویڈنس ہوتا یا تو آئیو صاحب آتے نہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں بچی سے ملا اور بچی نے ملزم پر فلانا فلانا الزام لگا دیا اور پھر اکیوز کہتا کہ جی یہ تو غیر حاضری کے اندر بیان ہوا ہے دباؤ ڈالا گیا ہے یہ بچی کی بیان کی تصدیق کروائی جائے عدالت میں ایک طرف ملزم کہتا ہے جی سارے بیان میرے فیور میں بچی کے دوسری طرف ملزم کہتا ہے نہیں جی بیان میں نے کورٹ میں کرانا ہے یہ کچھ نہیں کر رہے یہ بیانوں کی ڈیفرنٹ والیومز گریٹ کر رہے ہیں ایک تھدہ گریٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ کیسا کہ یہ کیس ختم کیا جائے یہ ابیوز اف پروسیس اف لوہ ہے میرے نظیق تو دیکھیں سندھ ہنریبل سندھ ہائی کورٹ نے آلیڈی ایک کیس کے اندر سی پی میں دو سال پہلے یہ ایک پریسیڈنٹ قائم کیا تھا کہ اس کو اس کیس پہ نہیں اس کو ریپیٹ بھی کیا گیا دو تین اور کیسز میں اور اس کے بعد سنگل بینچ کے اندر بھی ہم یہ ایک اور ریپیٹ ہوئی چیزیں فور نائنٹی ون میں ایک اور کیس میں بھی کہ جی دورنگ دیپینڈنسی اف دی ٹرائل ملاقات نہ کرنی دی جائے رہے جو کہ ایک جگہ ایک ملزے میں ایک جگہ ایک پریمیلی گواہ ہے پھر ٹرائل کا فائدہ نہیں ہے اگر آپ ملاقات کرنے دیں گے اور انفلنس ہونے دیں گے پھر وہ ٹرائل کی سیج تک معاملہ ہو جائے اگر آپ نے ملاقات کرنی ہے اس بیسس کے اوپر کہ میرا تو ایک نکا نام ہے تو آپ فیملی کورٹ جائیے وہاں پہ سوٹ فور کانجگل رائٹ سائل کیجئے وہ ایک الگ ریمیٹی ہے کانون کے اندر یہ کم سے کم میرا موقف ہے میں عدالت کے بحاف پہ آپ سے بات نہیں کر سکتا نہ میں پروسیکوشن کے بحاف پہ بات کر سکتا نہ ملزم کے بحاف پہ میں نے جو ان سے سنا عدالت میں اور جو ہمارا موقف تھا بس میں نے آپ کو وہ اور بیٹم بتا رہا موسیقی